اسلام علیکم سپریم کورٹ میں جناب کازی کا پتلہ بنا کر جلایا گیا ہے وکلا نے بڑی تداد میں جناب کٹھے ہو کر کازی کے پتلے کو آگ لگائی ہے یہاں پر نارے بازی کی ہے جناب ان کو گالیوں سے نوازا گیا ہے ان کے پتلے کو چھتر مارے ہیں جوتے مارے ہیں آپ وکلا سمیت عام عوام کی نفرت کی اندھاہ دیکھ لیں کازی کو کس قدر ناپسند اب کیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ چار روز قبل ڈونٹ میں ان کو جناب لانتے پڑی تھی ان کو لانتے بیجی گئیں تو کھانے ڈونڈ گئے تھے لانتے کھایا تھے آج کازی کے پتلے جلا کر عوام نے پیغام دے دیا کہ ہمیں یہ ایک سیکنڈ پہ بھی اس سپریم کورٹ میں جناب ناپسند ہے اگر یہ ریل میں جناب ان کے ہتھیں لگ گیا تو اس کو مار دیا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا اس وقت عوام بپڑ چکے ہیں جناب غلط قانون لاغو کرنے پر ان سے نفرت کی انتہا کی جا رہی ہے آج انہوں نے جناب پی ٹی آئی سے نفرت کا بول بول دیا ہے آج انہوں نے مرانہن کو ناپسندہ سکس قرار دے دیا ہے ہوا کیا جناب انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیلوں کو پولیس بلوا کر جناب سپریم کورٹ کے احاطہ سے ان کو نکال دیا ہے کہ پولیس ان کو باہر نکالے تو یہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پولیس کو بلائیں اور اس بندے کو باہر نکالیں چیف جسٹس پاکستان کا پی ٹی آئی وکیلوں کو کمرہ عدالت سے جناب باہر کی خبر سامنے آ رہی ہے یہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب کل رات ایران نے اسرائیل پر چار سو مزائل ڈریکٹ فائر کیے تھے اور اب ایران نے دمکی دیا کہ ہم اسرائیل کا انفرسٹرکچر تباہ کر دیں گے تو اس کے مد نظر پاکستان نے جناب ایران اور ترکیہ کے لیے جناب اپنی پروازوں کی سفر کو جناب روک دیا ہے ایران کے لیے ترکیہ کے لیے جناب پی آئی اے نے پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے اور ترکیہ کی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا ہے تو یہ ساری خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اس طرح جناب مزید خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے اسرائیل حملے میں جناب ستر کے قریب اسرائیلی یہودیوں کو جہنم واصل کیا ہے اس طرح مزید خبریں آ رہی ہیں کہ جناب بشرا بی بی کو زہر دے دیا گیا ہے کیمرے نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور سینٹر علی زفر بھی برست پڑے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو لے کر کہ آئینی بخران سے زیادہ سنگین جوڈیشل بخران ہے آپ واضح طور پر جناب دیکھ سکتے ہیں دوسری آنب وزیراعظم شباز شریف نے عمران خان کو ملک کی جناب استباہی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا کہہ دیا کہ ایک قوم گجشتہ برسوں میں ایک گروہ کی ناہلی کی وجہ سے مشکل میں پڑی ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کے حساسے لندن میں ہیں قصور وار عمران خان ہے پرویز لاہی بھی برست پڑے ہیں قوام مددہ میں تریحی حطاب تو عمران خان کا تھا شباز شریف نے کیا کیا ہے اور اس طرح مزید خبریں آ رہی ہیں کہ قوام مددہ میں شباز شریف نے کیا حطاب کرنا تھا اصل حطاب بھی عمران خان کا ہے اس وقت عمران خان کے حق میں جناب پاکستان سمیت ڈگر موالکوں میں اس وقت چرچے ہیں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے حق میں ایک سو چھتر ایکس فورج یونیورسٹی آرکین کی درخواستے سامنے آ رہی ہے کہ جناب عمران خان کو ہی وائس چانسلر بنانا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں ایکس فورج یونیورسٹی کے تقریبا دو سو سابق طلبہ عملے کے آرکان اور موجودہ طلبہ نے چانسلر کی سیلیکشن کمیٹی سے دروازت کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رواں ماں کے آخر میں ہونے والے انتحابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے تو یہ سارے معاملات ہیں ان تمام حبروں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں کمیٹ سیکشن میں عمران خان زندہ بات ٹائپ کر دیں جب آپ عمران خان زندہ بات ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو جناب آئین کی ترمیم کرنے والوں کو جناب شپیشل اپنے لئے آئین بنانے کے لئے اور پاکستان کو دعو پر لگانے کے لئے ان تمام غداروں کو وطن فروشوں کو حاصل قسم کیا گئی کرتی ہے اور جناب ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے تو جناب آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ کریں سو جناب یہ خبر دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ پی ٹائی کے وکیلوں کے حلاف جناب برس پڑے ہیں بد مزگی وہاں پر پھیلی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹائی سے تلک رکھنے والے جناب وکیل مستفین قازمی کو کمرہ دالت سے نکال دیا پولیس کو بلائیں اور اس بندے کو باہر نکالیں جناب حبر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ آرٹیکل ترے سٹھ ایک کی تشریح سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سمات جناب کر رہا ہیں پی ٹائی سے تلک رکھنے والے وکیل مستفین قازمی روسترم پر گے وکیل جناب قازمی نے کہا کہ پی ٹائی سے ہوں ہم اس کیس میں متاثرہ فریق ہیں چیف جسٹس نے حکم دیا ہے کہ پولیس کو بلائیں اور اس بندے کو نکال دیں جناب ان کا کچھ بھی نہیں سنا اور اس کو فورا نکال دیا گیا وکیل مستفین قازمی نے کہا کہ باہر پانچ سو وکیل ہیں دیکھتے ہیں ہمارے حلاف فیصلہ کیسے آتا ہے چیف جسٹس نے مستفین قازمی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا اب آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں جسٹس جمال مندوحیل نے ریمارکس دی ہے کہ آپ ادارے کو ایسے چلانا چاہتے ہیں روز کہا جاتا ہے کہ جنجز کے دو گروپ ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ایک سابق چیف جسٹس نے کتنے ارکان پارلمنٹ کو جیل بھیجا ساکی بن سار نے کہا کہ آپ کے کتنے ارکان جناب پارلمنٹ جیل پہنچے پی ٹی آئی سے تلق رکھنے والے وکیل جناب مستفین قازمی عدالت سے چلے گئے تو یہ سارے معاملات ہیں انہوں نے سپیشلی حکم دے دیا کہ جناب اس کو نکال دے اور اس کے بعد سے جناب قازی فائزہ کے پتلے بنا کر جلانے شروع کر دئیے گئے تو یہ سارے معاملات ہیں ادھر شباہ شریف ہی منانہان کے حلاف برس پڑے ہیں کہ وزیراعہ شباہ شریف نے ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں کمی پر اظہارت تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کون کو چند برسوں میں ایک کروہ کی نا اہلی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شباہ شریف نے مہنگائی کی شرعہ 44 ماہ کی کم ترین سطاب پر آنے پر اظہارت تشکر کیا اور ستمبر میں مہنگائی کی سلانہ شرعہ 6 شرعہ 9 فیصد ہونے پر حکومت کی معاشی ٹیم کو جناب شاباشی دی انہوں نے کہا کہ اگزد دوزہ چوبی سے چونتیس ماہ میں پہلی مرتبہ پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ جناب 9 شرعہ 6 فیصد پر آئی پھر ستمبر میں گریشتہ 44 ماہ میں جناب مہنگائی کی کم ترین سطاب 6 شرعہ 9 فیصد پر ریکارڈ کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام سے کیے گئے اہد کی پازداری میں کامیابی ملنا شروع ہو چکی ہے مہنگائی کی شرعہ جناب 6 شرعہ 9 فیصد ہونے سے عام آدمی کو رلیف ملے گا پیٹولیو مسنواتی قیمتوں میں بھی متواتر کمی ہے کمی سے جناب عوام کو رلیف مل رہا ہے ان کا گناہ تھا کہ شرعہ سود کم ہونے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا مہنگائی کی شرعہ کو جناب دوزار پچیس تک 7 فیصد تک لانے کے حدف کا دوزار چوبیس میں ہی حصول قابل ستائش ہے انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے عوام رلیف کے لیے اقدامات کو اولین ترجی بنایا پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ نکام ہوا تو وہ سارے جناب پاکستان کے استباہی کا ذمہ دار عمران کو اٹھے راتے ہیں ایسے میں پرویز لاہی بھی امجدہ حکمرانوں کے حلاف برس پڑے انہوں نے کہا کہ قوام مددہ میں شباز شریف نے کیا حطاب کیا اصل حطاب تو امیرانہان کا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب بھارتی وزیر داہلہ کی جانب سے شباز شریف کو کھڑی کھڑی سنائے گی شباز شریف نے کہا تھا کہ جناب ہم بھارت کی جارہیت پر انڈیا کو موت اور جواب دیں گے اپنے تمام طرح وسائل کا استعمال کریں گے اس پر جناب بھارتی وزیر داہلہ برس پڑی کہتی ہیں کہ پہلے اپنے فوج کو ٹھیک کرو آپ کی حکومت جناب دوکھے باز سے آئی ہے آپ کے حکومت میں فراد ہوئے ہیں تو آپ دنیا کی مضبوط ترین جو اکنومی ہیں جو ملک ہے آپ ان کو بتاتے ہو کہ ان کو آپ دھاندلی کے طریقے بتا رہے ہو سارے معاملات بتا رہے ہو تو جناب ان کو کھڑی کھڑی سنائی گئی ایس جے شنکر نے بھی جناب ان کو پھر کھڑی کھڑی سنائی تو پاک فوج کو اس کے بدلے جناب سننا پڑی سارے معاملات ہیں انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ پاکستان نے سمگلنگ ہو رہی ہے آپ کے بارڈر کے رستے سے جناب دہشتگردی ملک میں دائل ہو رہی ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے تو یہ سارے معاملات ہیں یہ بھی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور جناب کمزور ہو چکی ہیں حکومت مقتدر حل کے اور خود تحریک انصاف کے لوگوں کا اس بات کا علم ہے کہ وہ اتنی طاقتور خاتون ہیں لیکن اب وہ کمزور ہیں انہوں نے اپنی دوست فراغوگی کے ساتھ مل کر بلہ شبہ پاکستان پر حکومت کی ہے وہ بادشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں تھی سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے اور منوانے کا حنر جناب بتایا جاتا ہے کہ ان کو آتا ہے اس لیے تو انہوں نے عثمان بزدار کو وزیلہ پنجاب بنوایا علیم حان اور جہانگیر ترین جیسے طاقتور سیاسی افراد کو جناب پارٹس سے نکلوایا وہ جس کے نام کے فعل نکالتے ہیں اس کے وارے نیارے ہو جاتے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جناب انہوں نے پرویزلائی اور مونسلائی کو ہوا میں صوفہ بلند کر کے دکھایا تو یہ سارے معاملات ہیں ان پر جناب اب نون لیگی تنا دنا کے تفسرے کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کر رہنما بریسٹر سیف نے ایک مرتبہ پھر بشرا بی بی کے حوالے سے جیل میں ہونے والے سلوک بارے بیان داغا ہے اور بتایا ہے کہ جناب ان کی جیلوں میں تلاشی لی جاتی ہے ان کے جناب بالوں تک کی تلاشی لی جاتی ہے ان کو وہاں پر جیل میں سکون میسر نہیں ہے تو اس تمام بیانیوں کو نون لیگیوں نے جناب جڑھا بیان کرا دے دیا ہے بتایا گیا کہ بشرا بی بی کو جناب تلیف دے کر عمران حان کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے اس طرح کا ایک بیان آلیہ حمزہ نے بھی دیا ہے لیکن کچھ ترمیم کے ساتھ انہوں نے اس میں چوہے بھی ڈال دیئے ہیں ان کا کہنا ہے اس وقت پاکستان میں ماں و بہنوں کا استحصال ہو رہا ہے بشرا بی بی کی کیمروں کے سامنے جناب تلاشی لی جاتی ہے ان کا ہجاب اتارا جاتا ہے ان کے بیڈ روم میں چوہے چھوڑے جا رہے ہیں اون سے زیادہ گرم ان کے کمرے ہیں جناب دوسری عنہ پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی کے جناب سینئر بریسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ ملک میں آئینی بہران سے زیادہ سنگین جوڈیشل بہران ہے پی ٹی آئی سینٹر کا کہنا تھا کہ استجاج کرنا سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے اگر یہ حق چھینا گیا تو وہ جناب وارننگ دیتے ہیں کہ عوام پھوٹ پڑیں گے اور اس سے نقصان ہوگا میرے لحاظ سے آئینی بہران تو ہے ہی لیکن جوڈیشل بہران بھی سنگین ہے میں اپنا موقف آج عدالت میں پیش کروں گا تو بریسٹر علی صحیف زفر نے مزید کہا ہے کہ ماضی کے فیصلوں پر عمل درامت اس لئے نہیں ہو رہا کیونکہ حکومت عمل نہیں کرنا چاہ رہی ہم عدلیہ سے درہواست کرتے ہیں کہ وہ خود کو سیاست سے دور رکھیں ان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ سپریم کورٹ بار اسوشیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے بار اسوشیشن کا 63 اے سے کوئی تعلق ہی نہیں پی ٹی آئی سینٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب آئینی عدالت سے مسائل حل نہیں ہوں گے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا اگر آپ چارٹرڈز آف ڈیموکریسی پر عمل درامت چاہتے ہیں تو کافی عرصے پہلے کر چکے ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی کا حق میں فیصلہ آتا ہے وہ جج اچھا اور خلاف آ جائے تو وہ جج بلا لگتا ہے ججمنٹ پر تنقید بالکل کریں بریسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ میری نظر میں کیسز کو میڈیا پر براہ راست نشر کرنا غلطی تھی بدقسمتی سے رواج بن گیا ہے کہ ججمنٹ دیکھنے دیکھے بغیر جج پر تنقید کی جاتی ہے انتحابی نشان سے متعلق ججمنٹ بالکل غلط ہے چودھے پرویز لاہی نے لاہور میں اتحابی دالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنا نقصان جدا حکومت نے کیا ہے شاید ہی کسی حکومت نے کیا ہو آپ دیکھ لیں کہ کسانوں کا کیا حال ہوا ہے میرے سارے منصوبے ہتم کر دی گئے صحت کارڈ پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا وہ بھی ہتم کر دیا گیا اس حکومت نے آ کر بجلی مہنگی کر دی اور لوگوں کا جینا مشکل کر دیا پرویز لاہی نے کہا ہے کہ قوام مصدر میں شباز شریف نے کیا حتاب کرنا تھا اصل حتاب تو پی ٹی آئی کا تھا میں اور میری فیملی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کھڑے ہیں اور جمعہ آپ ہمیشہ رہیں گے تو یہ سارے معاملات ہیں